بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پولٹری ایڈیاز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیروفیہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیر کریں گے ہماری دیسی مرگی گولڈن مصری ورسز آسٹرلاب اور آر ای آر دونوں بریڈوں کا ہم کمپیر کریں گے کہ دونوں بریڈ کس مقصد کیلئے رکھی جاتی ہیں اور دونوں بریڈ میں سے کون سی بریڈ کس لحاظ سے بیسٹ یہاں پر پہلے ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ جب کوئی بریڈ رکھی جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کا پرپس ہوتا ہے کہ یہ برڈ ہم کس لئے تیار کر رہے ہیں یا کس لئے لوج کر رہے ہیں جیسے ہم سب کو بتائیں کہ بریلر برڈ جو ہے وہ صرف گوشت کے لئے تیار ہوتا ہے اور وائٹ لیئر صرف انڈے کے لئے تیار ہوتی ہے نہ تو بریلر سے ہم انڈا لے سکتے ہیں اور نہ ہی وائٹ لیئر کو ہم گوشت کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو لہذا سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں ان کی سپیسیوکیشن کی طرف کہ ان دونوں برڈ کے پہلے ایک دو خال دیکھ لیں یہ کس لئے برڈ تیار کیا گئے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات دیکھیں ماشاء اللہ تمام دوست بہت پیار دیتے ہیں بڑے شوق سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں آج جب میں نے اپنی چینل انیلسز رپورٹ چیک کی ہے تو میں یہ دیکھ کے تھوڑا سا حیران بھی ہوا ہوں کہ یار مور دن 74% پیپل ہیں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا بٹ وہ ریگولر مجھے باج کر رہے ہیں تو ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے یار آپ اتنا پیار دیتے ہیں اتنی شوق سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو یار ایک چھوٹا سا بٹن ہے سبسکرائب کا نیچے ریڈ کلر کا اس کو تو آپ گری میں کر لیں چینل سبسکرائب کر لیں تو آتے ہیں جن کے پرپرز کی طرف کہ یہ برڈ آسٹرالوب آر ای آر گولڈن مصری دیسی مرکی کس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آر ای آر کی دیکھیں آر ای آر جو برڈ ہے یہ دیول پرپرز بریڈ ہے مطلب یہ گوشت کے لیے بھی اور انڈے کے لیے بھی یہ تیار کی گئی تھی دونوں مقصد کو مندنظر رکھتے ہوئے ہی اس برڈ کو بنایا گیا تھا تاکہ جو دو صاحباب اس سے گوشت لینا چاہتے ہیں گوشت کی پیداوار لینا چاہتے ہیں تو وہ اس برڈ کو گوشت کے لیے بھی پال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو انڈوں کے لیے بھی پال سکتے ہیں اسی طرح آسٹرالوب کے بھی یہی کہہ لیجی کا سپیسیفکیشن ہے یہ دیول پرپرز بریڈ ہے اس کو انڈوں کے لیے اور گوشت کے لیے دونوں مقصد کے لیے پالا جاتا ہے دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں جی گولڈن مصری دیکھئے گولڈن مصری کی سپیسیفکیشن میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج سے کچھ تیس پہ انتیس سال پہلے ہمارے پاس صرف دیسی مرگی ہوتی تھی چونکہ وہ انڈا کم دیتی تھی تو اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے ہم نے مصری کو لانچ کیا ہے مصری اڈاپٹ کی ہے ساتھ میں ہم نے گولڈن اڈاپٹ کی ہے بٹ یہ کہہ لیجئے گا کہ ہماری نیگلیجنسی ہے ہم اس بریڈ کو صحیح سلامت نہیں رکھ سکے اور ہم نے اس کا کراس کروا دیا ساتھ میں ہم نے دیسی بھی چھوڑ دی مصری بھی چھوڑ دی گولڈن بھی چھوڑ دی ہائی لینڈ برڈ آ گیا پھر سیلور گولڈن آ گی پھر ہائی بریڈ بریڈ آ گی مختلف بریڈوں کا کراس اپ ہو کے ایک نئی شکل اختیار کر گیا لیکن ہم اس کو عرف عام میں گولڈن مصری بولا جاتا ہے تو خیر اب اس کی جو بھی سپیسیفکیشن ہے اگزیکٹ تو کوئی خاص میں اس میں لفظ نہیں استعمال کر سکتا ہوں بٹ یہ بھی زیادہ در پاکستان میں گولڈن مصری کی جو پیداوار ہو رہی ہے وہ گوشت پرپس کے لیے ہی کی جا رہی ہے اور کچھ طبقہ جو ہے وہ گولڈن مصری کو صرف انڈوں کے لیے استعمال کرتا ہے اور سپیشلی فرٹائل انڈے لے کے آگے ہیچریوں میں لگواتے ہیں تاکہ اس کی پیداوار زیادہ ہو اور آگے اس کا چودہ سیل کیا جاتا ہے تو یہ کہہ لیجئے گا کہ ڈیول پرپس بریڈ میں بھی یہ بھی آ رہا ہے زیادہ گوشت کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو انڈوں کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بولڈی کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور دونوں بریڈوں میں سے کوئی بھی ایک بریڈ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ آپ اس برڈ کو کس مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں آپ نے ان کو گوشت کے بہو سیل کرنا ہے یا پھر آپ نے اس کو لیئر برڈ کے لیے تیار کرنا ہے جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہمیں انویشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم اخراجات بولتے ہیں تو پہلے نمبر پہ ہم ان اخراجات کو کلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ دونوں برڈ کے اوپر کتنے اخراجات ہوتی ہیں پھر ہم بات کریں گے ان کے ریوارڈ کے اوپر تو اخراجات میں میں اگر بات کروں تو سب سے پہلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ برڈ گوشت کے لیے تیار کرنا ہے تو کتنے مہینوں کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے نورمBLی پاکستان میں جو گوشت کے لیے برڈ سیل کیا جاتا ہے اس کو تین مہینے سے لے کے چار مہینے تک ہی پالا جاتا ہے چار مہینے کے بعد برڈ اپنا وزن اتنا گین نہیں کرتا جتنی وہ فیڈ لے رہا ہوتا ہے تو پھر دو صاحب آپ یہی کوشی کرتے ہیں کہ اس کو جلدی سے جلدی نکال دیا جائے تو ہم یہاں پہ تین مہینوں کو ہی لے کر کے چلیں گے کہ تین مہینوں میں ہمارا کل کتنا خرچہ ہوتا ہے اور ہمیں کیا ریوارڈ ملتا ہے اخراجات کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم فیڈ کو کلکولیٹ کر لیتے ہیں اور نمبر جو برڈ ہیں وہ ہم ون تھاؤزنٹ لیتے ہیں کہ ایک ہزار برڈ ہم نے تیار کرنا ہے گولڈن مصری کا اور ساتھ ہی ایک ہزار برڈ ہم نے تیار کرنا ہے آسٹرالوب اور آر ای آر کا تین مہینوں میں دیکھئے برڈ گروت فیڈ جو لے گا وہ تقریباً 5.5 کیجی لے گا اگر اس کو میں پر منت کے حساب سے کلکولیٹ کروں تو پہلے مہینے میں ایک چوزہ جو ہے وہ 0.8 کیجی فیڈ کھائے گا دوسرے مہینے میں وہ تقریباً 2.0 کیجی فیڈ لے گا اور تیسرے مہینے میں وہ 2.7 کیجی فیڈ لے گا اگر میں کل ملا کے فیڈ کو نکالوں تو فی چوزہ تین مہینے تک تقریباً 5.5 کیلو کے قریب خوراک کھائے گا اور ہزار چوزے کے اوپر اگر میں اس کو ملٹیپلائی کرتا ہوں تو ہزار چوزہ یہ تقریباً تین مہینوں میں 110 فیڈ کے بیگ لے لے گا اور ایک فیڈ کے بیگ میں 50 کیجی فیڈ ہوتی ہے اب اگر میں ان کی ٹوٹل کاسپ نکالوں 110 بیگ جو ہیں مارکٹ میں اس ٹائم جو گروس فیڈ کا ریٹ ہے وہ تقریباً 4900 روپے ہے اگر آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر اس کو لیتے ہیں تو یہ آپ کو 3500 روپے فی بیگ مل جائے گا اگر اب میں کلکلیٹ کروں 110 بیگ کو 3500 کے حساب سے تو تقریباً فیڈ ہی فیڈ کا جو خرچہ آتا ہے وہ 3.85.000 روپے فیڈ ہی فیڈ کا پہلے تین مہینوں میں گوشت کے لیے خرچہ آ جاتا ہے یہاں پہ میں ایک بات اور کلیر کرتا چلوں آپ چاہے گولڈر مصری پال لیں آپ چاہے آسٹر لوب یا آر آئی آر پال لیں خرچہ فیڈ کا سیم ہی ہے دونوں نے فیڈ سیم ہی لینی ہے ایسا نہیں ہے کہ گولڈر مصری زیادہ فیڈ لے گی آر آئی آر زیادہ فیڈ لے گی آسٹر لوب زیادہ فیڈ لے گی دونوں جو بھی بریڈ ہے اس نے پہلے تین مہینوں میں اپروکسی میڈلی تقریباً ایک سو دس بیگ فیڈ کے کھا جانے ہیں تو یہ خرچہ آ جاتا ہے تقریباً تین لاکھ پچاسی ہزار پیا نیکسٹ اس میں جو ایکسپینس آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے بریڈ کا مطلب چوزوں کا دیکھئے گولڈر مصری کا اس ٹیم جو مارکٹ میں ریٹ چر رہا ہے وہ تقریباً سنتی سے چاریس روپے کا چوزہ مل رہا ہے اور دوسری طرف آر ای آر اور آسٹر لوب کا جو چوزہ ہے وہ تقریباً ستر سے اسی روپے کے قریب مل رہا ہے مارکٹ میں بشرتے کے پیور آسٹر لوب اور آر ای آر ہی ہو گولڈر مصری یا ہائیبریڈ بریڈ کا کراس نہ ہو پیور جو آسٹر لوب اور آر ای آر ہے وہ تقریباً ستر سے اسی روپے میں اس لئے مارکٹ میں آویل بیل ہے اور یہ ریٹ جو ہے یہ جنوری دو ہزار بائی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب فیڈ اور چوزوں کا جو ٹوٹل ایکسپینس بانتا ہے گولڈر مصری میں وہ بن جاتا ہے ٹوٹل تقریباً چار لاکھ پچیس ہزار پیا انکلوڈنگ چیکس اور آر ای آر اور آسٹالاو کی طرف اگر میں دیکھوں تو یہ بن جاتا ہے چار لاکھ پینسٹھ ہزار پیا یہ انکلوڈنگ چیکس اب ان میں پندرہ ہزار پیا دونوں طرف جو ہے وہ ویکسین ادویات اور دوسری اخراجات کا جو چھوٹے موٹے چوزوں کے اوپر ہم کرتے ہیں وہ شامل کر لیجئے گا تو یہ گولڈر مصری کا اگر سمپ کروں تو یہ چار لاکھ چالیس ہزار پیا گولڈر مصری کا خرچہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف آرہی ہے اور آسٹالاو کی طرف چار لاکھ اسی ہزار پیا خرچہ ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں پہلے تین مہینوں میں ان کے وزن کی اب گولڈر مصری جو چوزہ ہے وہ میکسیمم اپنا وزن جو ہے وہ گیارہ سو سے تقریبا تیرہ سو گرام تین مہینوں میں وزن گین کرتا ہے اور دوسری طرف آسٹالاو اور آرہی آر یہ تقریبا پندرہ سو سے ستارہ سو گرام کے قریب ایک ایورج وزن گین کرتا ہے تو اس طرح اگر میں کلگولیٹ کروں ہزار بڑھ کے اوپر تو گولڈر مصری کا ٹوٹل جو وزن ہوتا ہے وہ تیرہ سو کلو گرام ہوتا ہے اور آسٹالاو اور آرہی آر کا جو وزن ہوتا ہے وہ تقریبا ستارہ سو کلو گرام ہوتا ہے اب ان دونوں کا جو وزن کا فرق ہے وہ تقریبا چار سو کلو گرام وزن ہی وزن کا فرق نکل آتا ہے اب اس چار سو کلو گرام کا اگر میں کوسٹ نہیں کالوں تو تقریبا چار سو روپے پر کیجی کے حساب سے بھی اس کو لگائیں یہ چار سو کلو گرام کو تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا سیدھا سیدھا فرق نکل آتا ہے گولڈن مصری اور آسٹر لاب یا آر ای آر اگر اس کو ہم گوشت کے لیے دیار کرتے ہیں تو اب میں ٹوٹل ایکسپینس کی بات کروں تو وہ ٹوٹل ایکسپینس ہوئے تھے گولڈن مصری کے اوپر چار لاکھ پچیس ہزار پیہ اور آسٹر لاب اور آر ای آر کے اوپر ہوا تھا چار لاکھ پینسٹھ ہزار پیہ اور ان میں جو فرق تھا ایکسپینس میں وہ تھا جی چالیس ہزار پیہ کا اور آن دا آدھر ہینڈ جو ہمیں ریوارڈ مل رہا ہے ان کے ریزلٹ کا تو اس کا جو فرق نکل رہا ہے وہ سیدھا سیدھا فرق نکل رہا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیہ کا آپ اس میں مزید کمی پیشی کر کے نہیں نکل دا جائے آپ کا فرق چار سو کلو گرام کا تین سو کا بھی نکل آئے پھر بھی آپ کو یہ ایک لاکھ بیس ہزار پیہ کا سیدھا سیدھا پرافٹ میں فرق دے کے جا رہا ہے آن دا آدھر ہینڈ آپ چالیس ہزار کا ڈیفرنس نکالیں تو اسی ہزار پیہ ایک ہزار بڑھ کے پیچھے آپ کو زیادہ پرافٹ ہو رہا ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آر ای آر آسٹر لاب جو ہے وہ وزن کے صاحب سے اتنی ہی اچھی ہے تو لوگ پھر گولڈن مصری کا چوزہ کیوں ڈار رہے ہیں یہاں پہ سمپل سیدھا سا جواب یہ ہے کہ گولڈن مصری کا آن ڈیلی بیسز جو ہیچ ہو رہا ہے وہ لاکھوں میں ہو رہا ہے اور لوگ اس کو لاکھوں کی تداد میں اپنے شیڈوں پہ ڈال رہے ہیں جبکہ دوسری طرف آسٹر لاب اور آر ای آر سٹیل ابھی بھی جو میکسیمم ہیچ ہے کسی بھی ہیچری میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ پانچ ہزار سے زیادہ ایک ہیچ میں چوزہ نہیں دے رہے میں نے ریالیٹی بیسز دونوں بریڈ کا جو ہے وہ معاظنہ کر دیا ہے اب یہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کے اوپر اگر آپ گوشت کے حساب سے ملکیوں کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کونسی بریڈ کس طرح سے سوٹ کرتی آپ اس کو اس طرح سے لے کر کے چلیے گا ایک بات دیکھیں ہر بزنس میں پرافرڈ اور لاس کا ایلمنٹ پائے جاتا ہے لاس کا ہمیشہ رزق رہتا ہے اس سے آپ نے بچنا ہے اور پرافرڈ کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اگر آپ کے دماغ میں لاس کا ڈر ہے کہ یار میں یہ کام کروں تو میرا لاس نہ ہو جائے تو برائے مہربانی پھر آپ جو کر رہے ہیں نا آپ وہی کریں کسی نئے کاروبار میں پنگانا دیجئے گا یا پھر کوئی ٹرنڈنگ بزنس دیکھے اس میں نقود پڑھئے گا پہلے اس بزنس کے بارے میں اچھی طرح سوچ لیں سمجھ لیں اس بزنس کو دیکھ لیں اپنی پرسنیلٹی کو دیکھ لیں سب معاملات کے بعد ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ آپ نے اس کام میں آنا ہے جب ایک مرتبہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں تو پھر پختہ ارادے کے ساتھ رب کا نام لے کے اس کاروبار میں آ جائیں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو اب دوستو کو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پروں کا بہت سارا خیار کرے گا اللہ پاک آپ کا حمیون حصیر اللہ حافظ